مرے فرینڈ آج ہم بنائیں گے چھٹ پوجا کے لیے بہت ہی سپیسل طریقے سے ٹھکوا تو یہ ریسپی جو ہے بہت ہی آسان ہے آپ اسے بنا سکتے ہیں گھر پہ بہت ہی آسان طریقے سے گہوں کے آٹے اور گھوڑ سے ادھم خستا کرسپی ٹھکوا بنا کے آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے ٹھکوا بنانے کے لیے ہمیں لینا ہوگا گھوڑ تو ہم نے یہاں پہ ایک کٹوری گھوڑ لے لیا ہے آپ چینی کا بھی بنا سکتے ہیں بہت سے لوگ چینی کا بھی بناتے ہیں اور گھوڑ کا دونوں طریقے سے آپ ٹھکوا بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو آج ہم گھوڑ سے ٹھکوا بنا کے تیار کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک کٹوری گھوڑ لیا ہے اسے ہم نے دھو لینا ہے ٹیلے والے گھوڑ ہے تو اسے ہمیں دھو لینا ہے تاکہ اس کا ڈشٹ ہو اگرہ جو اس میں ہو وہ نکل جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹوٹل ڈیڑھ کٹوری ناپ کی پانی تو ہم نے دیڑھ کٹوری اس میں پانی ناپ کی ڈال لیا ہے تاکہ ہمارا پرپیکٹ جو ہے اس کا گھوڑ کا سیرف بن کے تیار ہو جائے تو بس ہمیں گیس پہ رکھ دینا ہے اور اسے ہمیں گھوڑ کو پکا لینا ہے بہت زیادہ ہمیں اسے پکانا نہیں ہے بس اتنا ہی پکانا ہے جب تک ہمارا کی گھوڑ گھولنا جائے تو یہاں دیکھیں گھوڑ کا سیرف بن کے تیار ہو گیا ہے ٹھنڈا ہونے پہ ہم اسے چھان کے ایک برتن میں نکال لیں گے تو ہم نے اسے ایک برتن میں نکال لیا ہے اب ہم لیں گے یہاں پہ ایک براتی آٹا لگانے کے لیے اب ہمیں لینا ہے آٹا گیوں کا تو ہم نے تین کٹوری گیوں کا آٹا لے لیا ہے چال کے آٹا کو لے لینا ہے چھان کے تو یہاں پہ تین کٹوری آٹا ہم نے لے لیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ناریل کا پاورڈر ڈیسی کیٹیٹڈ کوکوناٹ پاورڈر آپ چاہے تو چھوٹے چھوٹے ناریل کا پیس بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے دو چمچ خس کر یہاں پہ ہم نے لیا آدھا کٹوری دیسی گھی دیسی گھی کا مہین ڈالیں گے تو پھرینڈ یہ ٹھیک ہوا جو ہے بہت ہی خستہ بند کے تیار ہوتا ہے تو اچھے سے ہمیں گھی کو آٹے میں مکس کر لینا ہے جب تک ہمارا گھی آٹے میں اچھے سے مکس نہ ہو جائے اس طرح سے ہمیں مٹھی باننے آ کے دیکھنا ہے مٹھی بننے لگے تو مہین ہمارا پرپیکٹ بن کے تیار ہے تو ہم نے ٹوٹل آدھا کٹوری گھی اس میں ڈال دیا ہے اب ہم نے جو گھوڑ کا سیرب بنایا ہے تو اسے ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کا ڈو بنا کے تیار ہوں گے تو ہمیں بہت زیادہ اس کو گھوڑ گھوڑ کے نہیں بنانا ہے پھرینڈ بس اس کو اکٹھا کر لینا ہے تاکہ ہمارا یہ جو ہے ڈو اچھے سے بن کے تیار ہو جائے تھوڑا تھوڑا سیرب ایک ساتھ مد ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا جتنا جرور تو اتنا ہمیں ڈال کے اسے بنانا ہے تو یہاں دیکھئے ہمارا پورا سیرب یہ گھوڑ کا لگ چکا ہے تو بس ہمارا یہ دیکھئے ڈو بن کے تیار ہے بہت ہی بڑیا ہمارا میڈیم سوپٹ ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے بس یہاں پہ ہم چھوٹا سا اس کا پورسل لیں گے تھوڑا سا یہاں دیکھئے اب ہم اس کا تھوڑا سا پورسل لیں گے اور چھوٹا چھوٹا لوئی بنا کر کے ہم تیار کر لیں گے آپ کو ہماری یہ جو ہے ریسپی کیسی لگ رہے آپ ہمیں جرور بتائیے گا اگر آپ اس طرح بناتے ہیں ٹھکوا تو بھی ہمیں بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کا ٹھکوا کیسا گھر پہ بن کے تیار ہوتا ہے ایدھم بیاری سٹیل میں آج ہم ٹھکوا بنا کے تیار کر رہے ہیں آپ اس میں اپنے من پسند ڈرائی فروڈ بھی ڈال کے تیار کر سکتے ہیں جیسے آپ کاجو ڈال دیجئے بادام ڈال دیجئے جو بھی آپ ڈالنا پسند کرتے ہیں وہ آپ ڈال کے بنا سکتے ہیں تا جہاں اسے ایدھم سیمپل طریقے سے بنا رہے ہیں آپ اس میں علاقی پاوڈر بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں جس سے اس کا ٹیشٹ اور بڑھ جاتا ہے تو یہاں دیکھیں ہم نے لوئی بنا کے اس طرح سے تیار کر لیا ہے لوئی بنا کے آپ تیار کر لیں گے تو ٹھکوا بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے اب اس ہم ایک لوئی لیں گے اور اسے ہم اتیلی کی ساتھ سے دبائیں گے اور یہاں آپ کے دیکھیں بینا بیلے بھی ہم اسے بنا رہے ہیں بیلنے کی بھی ہمیں جرورت نہیں پڑتی ہے اور ہاتھوں سے تھوڑا سا ہم گھما کے اسے چکنا کر لیں گے اب ہم یہاں پہ ایک پھوک لے لیا اور پھوک کے ساتھ سے اس میں ڈیزائن ڈالیں گے کیونکہ ہم بینا مولڈ کے بنا رہے ہیں فرینٹ اسے ہمیں پھوک کے ساتھ سے ڈیزائن بڑھیاں سے ڈال دینا ہے ہم پارامپرک طریقے سے یہ ہمارا ٹھیکوہ ٹریشنال ٹھیکوہ بن کے تیار ہو جاتا ہے گھر پہ فرینٹ دیکھیں کتنا بڑھیاں لگ رہا ہے اس کا ڈیزائن تو آپ دیکھ رہے ہیں بینا مولڈ بینا ساتھیا کا کتنا بڑھیاں اس میں ڈیزائن بن گیا ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے کم محنت میں کوئی بھی محنت اور کوئی بھی ٹائم نہیں لگتا ہے ٹھیکوہ بنانے میں تو یہاں دیکھیں کتنا بڑھیاں یہ ڈیزائن بن گیا ہے ہم نے اس طرح بنا لیا اب ایک ڈیزائن ہم بنائیں گے پتی کا ڈیزائن تو یہاں دیکھیں ہمیں اس طرح سے ہاتھوں کے ساتھ اسے پتی کا سیپ دے دینا ہے یہاں اس طرح سے تو یہاں دیکھیں ہم نے اس طرح سے ہاتھوں سے تھوڑا سا پھر سے دوا دیا اور اسے بڑھیاں سے ہمیں سیپ دے دینا ہے تو آپ کو کون سا سیپ اچھا لگ ہے فرینٹ یہ ہمیں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں پتی کے طرح آپ سیپ بنائیں گے اسے بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہمیں اسے سیپ دینا پڑتا ہے ہاتھوں سے تو آپ اگر گول والا بنا رہے ہیں تو یہ فٹا پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے اب ہم اس میں بیٹ میں چاکو سے اس طرح سے کٹ لگائیں گے اور دونوں طرح پتی کا ڈیزائن اس طرح سے چاکو سے کٹ لگا لگا کے ڈیزائن بنائیں گے تو یہ ڈیزائن بھی بہت ہی بڑھیاں لگتا ہے ٹھیک ہوئے کا فرنڈ تو آپ کو کون سی ڈیزائن ایجی لگا وہ آپ جرور بنائیے گا جو بھی ڈیزائن آپ کو جلدی بن جائے وہ آپ بنا کے تیار کر سکتے ہیں ہم نے تو یہ جو گول والا ڈیزائن ہے اسے زیادہ بنائے اسے پتی والا ڈیزائن جو ہے اسے تھوڑا ہم نے کمی بنائے کیونکہ اسے بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے فرنڈ تیل ہمیں میڈیم ہوت گرم کل لینا ہے اب بس ہم ایک ایک ٹیک ہوئے ڈالتے جائیں گے کڑائی میں اور جو ٹیک ہوئے ہمیں ایتما لو فلیم پہ ہی فرائی کرنا ہے دھیان رکھنا ہے اس بات کا اگر آپ ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے تو ٹیک ہوئے جلدی سے پک جائے گیا اور اندر سے کرسپی اور خستہ نہیں بنے گا تو ہمیں ایتما پورا ٹیک ہوئے جو ہے ہمیں لو فلیم پہ ہی فرائی کرنا ہے تھوڑا سا پیسنس رکھ کے لو فلیم پہ اگر آپ اسے فرائی کریں گے فرائی تو بہت ہی بڑیاں خستہ ٹیک ہوئے بن کے آپ کا تیار ہوگا تو یہاں دیکھیں نیچے سے پرائی ہونے کے بعد ہمیں اسے دوسرے طرف پلٹ دینا ہے تو دونوں طرف ہمیں اُلٹتے پلٹتے بڑیاں گولڈل سنرہ کلر آنے تک اسے اچھے سے فرائی کر لینا ہے تو یہاں دیکھیں آپ اس طرح سے ہمیں ٹیکوہ کو اُلٹتے پلٹتے بڑیاں سے فرائی کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے کتنا بڑیاں ہمارا کلر آیا ٹیکوہ میں سارا ٹیکوہ فرائی کر لینا ہے آپ دیکھ طریقے سے ٹیکوہ گھر پہ بنا کے تیار کر سکتے اور ایت پرفیکٹ ٹیکوہ بنتا ہے مطلب یہ ٹوٹے گا بھی نہیں اور کڑائی میں بکھرتا نہیں نہ گھر ڈھیکوہ زیادہ لوگ پسند کرتے اور اس طرح سے سمپل طریقے سے بنایے ٹیکوہ کھانے میں بہت سوادش ہوتا ہے آپ اسے ایک مہینے تک شٹور بھی کر سکتے دیکھنے میں پتی والا بھی اور جو ہم نے سمپل طریقے سے بنائے گول ٹیکوہ یہ بہت خستہ جرور پسند آیا اگر پسند آیا تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا ملتے ہم نیسٹ ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے تھنک یو بی بی